حضرت موسیٰ اور خزیر بہرین کہا جاتا وہاں پر میرا بندہ حضرت جا کر اس سے ملو کیسے ملوگے ایک مچھلی فرائی کر کے لے جاؤ جہاں یہ مچھلی نکل کر کے سمندر میں چلی جائے وہ بندہ میرا ملے گا آپ اپنے ساتھ اپنے شاگر یوشہ ابنے نون کو لے کر کے چلے مچھلی ایک جگہ رکھے مچھلی وہاں سے نکل کر کے ٹیفن میں سے نکل کر کے دریہ میں چلی گئے اور ایک سرنگ بن گیا انہوں نے جاتے میں دیکھا لیکن شیطان نے ان کو بھولا دیا یہ اور حضرت موسیٰ بہت دور چلے گئے ایک دنے ایک رات کا سفر کر لیا تھک گئے تو کہا کہ مچھلی نکال کر رکھا ارے بولے مجھے یاد نہیں رہو مچھلی تو نکل کر کے سمندر میں چلی گئی کہا کہ اللہ کے بندے بیان کرنا تھا ہم تو بہت آگے آگئے اور دیکھا کہ مچھلی جس طرف سے گئی تھی وہاں پر ایک سرنگ بنی ہوئی ہے وہی پر ملاقات ہوئی حضرت خضر سے السلام علیکم علیکم السلام کون موسیٰ کون موسیٰ موسیٰ بنی اسرائی اس کا مطلب حددت خزر کو بھی دائیتا ہے علم نہیں نے دویا تو پوچھ رہے کون موسیٰ یہ کہہ رہے موسیٰ بنی اسرائی کیوں آئے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو علم دیا ہے اس کو میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں کہا کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکتے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا اور صابر رہوں گا وعدہ کرتے ہو لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں جو کام کروں اس پر ٹوک ہو گے نہیں اس پر اعتراض نہیں کروں گے کہا کہ ٹھیک ہے اس میں کیا بڑی بات ہے آپ کرتے رہیے میں چھپ چھپ رہوں گا اب تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں کو دریہ پار کر ایک اس طرف جانا ہوا ہے کشتی پر بیٹھے اور جیسے کشتی بیس مہور میں پہنچے حضرت خضیر اس کے تختیں اکھاڑنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہے کیا کر رہے آپ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ تختیں اکھاڑنے ہیں یہ تختیں آپ اکھاڑنے ہیں اس لئے کی تاکہ اس کے اندر بیٹھنے والے لوگ گرک ہو جائیں یہ تو آپ بہت برا کام کر رہے ہیں حضرت خضیر نے کہا میں نے کہا تھا میں ساتھ رہ کر کے سبر نہیں کر پاؤ گے کہا کہ ایک دفعہ ماف کر دیجئے اب آئندہ سے نہیں بولوں گا اب جب ایک کشتی ساحل پر لگی اور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے اس کو بلایا اور اس کی گردن مرود دی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا ایک بیو قصور کی جان انہوں نے لے لی کہا اکتلت نفساں زکیتن بغیر نفس لکت جید الشیعن نکرا ارے یہ کیا کیا آپ نے ایک معصوم کیا آپ نے جان لے لی حضرت خضیر نے کہا پالا آوات موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر کے پاس گئے اس سے ایک نکتہ ملا کہ گھر کر کے آدمی علم کے اندر کم حمال حاصل کر پاتا ہے اگر اسے کسی فن میں کمال حاصل کرنا ہے تو باہر نکل کر کے یکسو ہو کر کے علم حاصل کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس گئے علم حاصل کرنے کے اس کا مطلب ہے علم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلنا ضروری ہے اور علم کا تلاش کرنا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے طلب العلم فریضت علاکل مسلم ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے حضرت موسیٰ نے جا کر کے پہلے اپنا تعارف کرائے اور جب یہ بتایا کہ میں آپ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں تو حضرت خضر نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر کے تم صبر نہیں کر سکتے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور وَلَا آسِلَكَ أَمْرَ آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جائے تو طالب علم کو چاہیے کہ استاذ کا عدب و احترام کرے اگر اس کا کوئی قول و فعل شریعت کے خلاف نہیں ہے تو طالب علم کو اپنے استاذ کی اطاعت کرنی چاہیے حضرت موسیٰ نے وہی کہا وَلَا آسِلَكَ أَمْرَا آج بھی جب کسی بچے کا داخلہ کسی کالجی سکول میں کیا جاتا ہے تو ایک فارم ہوتا ہے فارم کو فلپ کرنا پڑتا ہے اس کے اندر یہ شک رہتی ہے کہ بچے کو مدرسے کے تمام قوانین اور ضوابط پر عمل کا نہ ضروری ہے خلاف ورزی کرنے پر اسے اسکول سے اور کالج سے نکالا بھی جا سکتا ہے یہ اسی قانون کے تحت ہے وَلَا آسِلَكَ أَمْرَا میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا حضرت خزیر نے یہ شرط رکھی کہ میں جو بھی کام کروں گا اس پر تم بے اتراز نہیں کرنا کشتی کے تختیں اکھاڑنے لگے انہیں اتراز کر دیا اور جب بچے کی گردن انہوں نے مروڑ دی بچہ مر گیا تب بھی انہوں نے اتراز کر دیا اس کے بعد حضرت موسیٰ نے خود کہہ دیا آپ کی کسی تیسری بات پر اگر میں اتراز کروں گا تو مجھے اپنے پاس نہ رکھئے گا تھکے ہارے تو تھے ہی ایک بستی میں پہنچے بستی والوں سے کھانا ماغا استطعما کھانا ماغا بستی والے بخیر تھے انہوں نے مہمان بنانے سے ان دونوں کو انکار کر دیا یہ رات بار اسی بستی کے باہر پڑے رہے صبح نماز اگر آدھا کرنے کے بعد اسی بستی میں سے جب نکل کر کے جانے لگے تو دیکھا کہ بستی کا ایک گھر ہے اس کی ایک دیوار گرہ چاہتی ہے حضرت خزر نے اپنی خدادات قوت استعمال کر کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر رات میں ان بستی والوں نے مہمان بھی نہیں بنایا تھا سخت غصے میں تھے کہا کہ آپ نے فری آف کاسٹ ان کی دیوار سیدھی کر دی لوشی طلق تخصتہ دی اجرہ پیسہ لے لیتے تھے مزدوری لے لیتے تھے تو حضرت خزر نے کہا کہ تم نے پھر ڈوک دیا قال یہاں میرے درمیان اور تمہارے درمیان جدائے ہو رہی ہیں اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے جاتے جاتے ان تینوں باتوں کی تعویل سمجھتے جاؤ میں نے کشتی کے تختے اس وجہ سے اکھاڑے تھے کہ یہ کشتی کچھ مسکین لوگوں کی ہے یہاں ایک نکتہ ملا کہ کشتی کو ان مسکینوں کی ملکیت بتائی دیں اس سے پتا چلتا ہے کہ مسکین کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے مگر اتنی کمائی نہ ہوتی ہو جس سے آسانی سے اس کی اور اس کے بچوں کی گزر بسر ہو سکتی کسی کے پاس ایک رکشہ ہے وہ رکشے کا مالک ہے مگر کماتا ہے ڈیڑھ سو خرچہ ہے دو سو تین سو یہ مسکین ہے تو ان غریبوں کو کشتی کا مالک تو بتایا گیا مگر ساتھ ساتھ انہیں مسکین کہا گیا کہ کشتی کے مالک تو یہ ہے مگر کشتی سے اتنی آمدنی نہیں ہو پا رہی ہے کہ ان تمام لوگوں کی گزر بسر آسانی سے ہو سکے تو ہماری زکاة کے مستحب وہ لوگ بھی ہیں جو کماتے تو ہیں کمائی کے ذرائع ہیں مگر اس کمائی سے گھر کا خرچہ نہیں چل پا رہا ہے اس کو کہتے مسکین تو یہ کشتی کچھ مسکینوں کی ہے اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے یہ کشتی خوبصورت ہے اس خوبصورت کشتی کو دیکھ کر کے وہ بادشاہ اس کشتی کو غصب نہ کر لے ونہ ان مسکینوں کے بچے بھوکے مر جائیں گے اس وجہ سے میں نے کشتی کے تختیں اکھار کر کے کشتی کو بدنما بنا دی اس سے ایک نکتہ اور ملا بہت گہرا نکتہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ غریبوں کو جب کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو اس مالی نقصان کے اندر زبردست فائدہ مزمر ہوتا ہے صرف تختیں توڑ دیئے گئے معبولی نقصان ہوا پوری کی پوری کشتی ہاتھ سے نکل جاتی تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ غریبوں کا اگر تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو اس تھوڑے سے نقصان کے اندر بہت زیادہ فائدہ مزمر ہوتا ہے لہذا غریبوں کا اگر کچھ مالی نقصان ہو جائے تو انہیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے صبر کرنا چاہیے کہ اس تھوڑے سے نقصان کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی زبردست فائدہ مزمر کر رکھا ہم نے دیکھا کہ فسادات سے پہلے لوگ چھوپڑوں میں رہتے تھے لیکن فسادات کے بعد انہیں چھوپڑوں کی جگہوں پر بڑی 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 لوگوں نے ان کی اتنی انداد کی اتنا تعاون کیا کہ جو کاروبار سے نہیں تو کاروبار سے لگ گئے لکتا کیا نکلا کہ غریبوں کے تھوڑے سے مالی نقصان کے اندر ان کا بہت بڑا فائدہ مزمر ہوتا ہے لہذا اگر ان کا کوئی تھوڑا سا مالی نقصان ہو جائے تو انہیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی پر فروسہ کرنا چاہیے دل برداشت نہیں ہونا چاہیے زیادہ فتا نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد وہ لڑکا جس کی میں نے گردم مرور دی یہ بچہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا اس لڑکے کے ماں باپ مومن ہیں بتایا یہ گیا کہ اس بچے جو میں نے گردم مرور دی مار دیا اس بچے کے والدین مومن ہیں اور یہ بچہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے نکتہ یہ ملا کہ ایمان ایک ایسی قیمتی شاہ ہے کہ اس کی راہ میں بچے کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے مگر ایمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے ایمان اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہے اگر ایمان کی راہ میں ایمان کے آڑے اگر بچہ آتا ہے تو اس کو بھی ختم کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بچے کو میرے حکم سے جو خزر نے قتل کر دیا ہے ہم اس بچے کے بدلے ایک اور بہترین بچہ دینا چاہتے یہ لڑکا تو بدکار تھا لیکن اس بدکار بچے کے بدلے میں ہم ان کے ماں باپ کو اچھی اولاد عطا کریں گے تو اگر جانی نقصان ہو جائے تو جانی نقصان سے بھی دل بارداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس جانی نقصان کے بدلے بہتر جان عطا فرمائے بہتر اولاد عطا فرمائے تو ہر مالی نقصان اور ہر جانی نقصان کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائدہ مزمر ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مسلحت ہوتی ہے آدمی کو اللہ کی مسلحت پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مسلحت ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آرہی اور یہ جو دیوار میں نے سی تھی در حقیقت اس گھر کے مالک اس شہر کے اس گاؤں کے دو یتیم بچے ہیں جس گھر کی دیوار کو میں نے سیدھا کر دیا ہے یہ دو یتیم بچوں کی ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ کڑا ہوا ہے اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ خزانہ ٹوٹ لیتے جب کی اس ملتا گاؤں والے وہ خزانہ لوٹ لیتے تھے اس وجہ سے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا پتہ یہ چلا کہ باپ کی نیکی کا فائدہ بچوں کو پہنچتا ہے اس لیے کہ اللہ نے حضرت خزر کو اس دیوار کو سیدھا کرنے کے لئے اس وجہ سے کہا ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا پتہ یہ چلا کہ نیکیاں نسلوں میں متواریس ہوتی ہیں اگر باپ نیک ہو تو اس کی نیکی کا فائدہ اس کے بال بچوں کو پہنچتا ہے آج کوئی عورت ہو یا کوئی مرد ہو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بیٹی کے لئے بیٹے کے لئے بینک بیلنس کرتے جاؤ کچھ لوگ تو فکس ڈیپوزٹ کر دیتے جو حرام ہے کہ جب تک بچی جوان ہوگی شادی کے لائے ہوگی تب تک اتنا پیسہ ہو چکا ہوگا کہ حرام سے شادی کر سکتے بچے کے لئے فکس شادی کے لائے ہوگا جوان ہوگا تب کی نیکی کا فائدہ اس کے بچوں کو کونست ہے دیکھئے خزانہ اس وجہ سے بچا ان دو یتیم بچوں کا اللہ فرماتا ان دو یتیم بچوں کا باپ نیک تھا آج ہم چاہیے کہ ہم خود نیک بنے تاکہ ہماری نیکی کا فائدہ ہمارے بچوں کو ملے نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی یہ نکتہ ملا اور جاتے جاتے یہ بات بھی سن لو کہ میں نے یہ تین چیزیں اپنی طرف سے نہیں کی یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے میں نے کیا ہے وَمَا فَعَلْتُهُ أَنْ أَمْرِ میں نے اپنی طرف سے یہ تینوں باتیں نہیں کی ہیں کشتی کے تک نے خود نہیں بچے کو قتل میں نے خود نہیں کیا اور اسی طریقے سے دیوار میں نے یوں سیدھی نہیں کر دی بلکہ یہ سب اللہ کے کرنے پر میں نے کیا بتائیے چلا کہ ان کے اوپر وہی اترتی تھی وہی کے ذریعے انہیں علم مانگا تو تصنیہ کسے کا استعمال فرمایا اس تت امام دونوں نے کھانا مانگا یعنی کھانے کی ضرورت حضرت موسیٰ کو بھی تھی اور کھانے کی ضرورت حضرت خزیر کو کھانا کون کھاتا ہے جن کھاتا ہے کہ فرشتہ کھاتا ہے جن کے تو خاص کھانے ہوتے اور ملائکہ کھانا کھاتے ہی لہذا دونوں نے کھانا مانگا پتا یہ کھانے کے مداز انسان تھے لہذا حضرت خزیر انسان تھے اور اللہ کے نبی تھے اور اب وہ زندہ نہیں ہے اس لیے کہ ان کے زندہ ہونے پر کوئی نصے شرعی موجود نہیں ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہ جنگلوں کے اندر کوئی آدمی راستہ بھول جائے تو حضرت خزیر ظاہر ہو کر اس کو راستہ بتا دیتے ہیں اس بات کے اوپر بھی کوئی نصے شرعی موجود نہیں ہے لہذا ان تمام چیزوں کا تعلق باوہام اور خرافات سے حضرت خزیر مر چکے ہیں اور اسی طریقے سے ان کے زندہ رہنے کے اوپر کوئی بھی نصے سری موجود نہیں ہے یعنی نہ قرآن میں کوئی تذکرہ ہے اور نہ حدیث میں ان کی زندگی کے اوپر کوئی نص ملتی ہے اس میں ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ مسکین وں جو کشتی تھی یہ کمائی کا ذریعہ ہے کشتی کمائی کا ذریعہ تو آلات حرفت کے اوپر ذرائع کمائی کے اوپر زکاة نہیں ہے مثلا کسی آدمی نے چند مشین یں لگا لی افصال گزر جانے کے بعد مشینوں کے اوپر جسے پروڈکٹ نکلتا ہے مشینوں کے اوپر زکاة نہیں آلات حرفت اور آلات سنات کے اوپر زکاة نہیں ہے اس کے پروڈکٹ کے اوپر زکاة ہے اس کا پروڈکٹ بانار پہ گیا آپ نے بیچا پیسہ ہاتھ میں آیا آپ نے سال بھر اپنے بالبچوں پر خرچ کیا اگر سال بھر اپنے بالبچوں پر خرچ کرنے کے بعد اتنا روپیہ بیلنس رہتا ہے اور سال بزر جاتا ہے جس سے آپ ساڑھے سات تولہ سونا اور ساڑھے باون تولہ چاندی خریج سکیں تو سات بزرنے کے بعد آپ دھائی پرسن کے حساب سے اس میں نکال دیجئے بقیہ آلات حرفت اور آلات سنات کے اوپر زکاة نہیں ہے جو چیف استعمال میں اس کے اوپر بھی زکاة نہیں مثلا گھر یہ مستعمل ہے اس کو آدمی استعمال کرتا ہے اس کے اوپر زکاة نہیں کار کار آدمی چلاتا ہے سواری کرتا ہے اس کے اوپر زکاة نہیں ہاں اگر وہ کاروں کا کاروبار کر رہا ہے تو پھر سال گزر جانے کے بعد ان کاروں کی قیمت لگا کر کے اس کی زکاة نکالنے ضروری ہوگی جو چیزیں استعمال میں ان کے اوپر زکاة نہیں اور آلات حرفت آلات سنات آلات استعمال ان کے اوپر زکاة نہیں بلکہ ان کے پروڈکٹ کے اوپر زکاة اس کے بعد اس تیسرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے اس تیسرے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اور عقیدے کا نکتہ آپ کے سامنے بیان کر دوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے کیا شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے جب کوئی اہل ادیس بھائی کسی کے سامنے حدیث پیش کرتا ہے قرآن پیش کرتا ہے اور وہ صوفی ٹائپ ہوتا ہے کہتا ہے میاد ٹھیک ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں آپ لوگ شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ طریقت کے اوپر عمل کر رہے ہیں کیا مطلب یہ کہ جو چیز شریعت میں ناجائز ہوتی ہے وہ طریقت میں جائز ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ان کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ اگر پیر صاحب کو شراب پیتے ہوئے دیکھو تو ٹوکو نہیں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو جس کی وجہ سے وہ چاہ پی رہے دیوان حافظ شیرازی میں جب ایمہ کر رہا تھا تو ایک پیپر پرسین کا بھی تو دیوان حافظ شیرازی کے آشار بھی آتے ہیں حل کرنے کے تو میرے دیوان حافظ شیرازی پڑی بہت غضب کا شاید تھا لیکن تھا صوفی اس کی جو پہلی غزل وہ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ پہلا مصرہ عربی میں اور دوسرا مصرہ پرسین میں اور مقتہ غزل کا پہلا مصرہ فارسی میں اور دوسرا مصرہ عربی میں یعنی وہ شاعر جہاں عربی زبان کا ماہر تھا وہیں فارسی زبان کا بھی بہت بڑا ماہر لہا بولتا ہے تو پہلا مصرہ عربی میں اور دوسرا پرسین میں اور مقتہ حضوری گرہمی خاہی عزو غائب مشو حافظ متا ما تلق من تحو دعی دنیا و ام ہل پہلا مصرہ پرسین میں اور دوسرا مصرہ عربی میں اسی کا ایک شعر ہے کہ اگر آدمی کا پیر جس کے اوپر آدمی نے بیعت کر رکھی ہے اگر وہ شراب پینے کے لئے کہے تو شراب پیلو مسلح کے اوپر بیٹھ کر شراب پی رہا ہے تو اس کو کی منزلوں اور اس کی رسم راہ سے واقع ہے تو بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے یہ کسی واقعے سے استضلال کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے کہ دیکھو حضرت موسیٰ کی شریعت میں ایک معصوم بچے کا قتل نہ جائے اس طلعے کی طریقت میں حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا جو شریعت مناجی تھا وہ طریقت وجائز ہو گیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے کمال کے اوپر نص پرانی موجود ہے یہ نص اور کسی کے بارے میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے بارے میں اپنی طرف سے خاص علم دی جانے کی بات نہیں ہے لہذا ان کے علم کے اوپر نص شرعی موجود ہے اور دوسرے لوگوں کو حضرت خضر کے اوپر قیاس مال فارق ہے اس لیے ان کے استعمال کے اوپر نص موجود ہے دوسروں کے لیے یہ نص موجود نہیں ہے لہذا حضرت خضر کے اوپر کسی پیر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا قیاس قیاس مال فارق ہوگا صحیح قیاس نہیں ہوگا اور کوئی پڑے سے پڑا صاحب باطن اس وقت تک شریعت ظاہری کے خلاف نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی تعیید میں الہام سری نہ رکھتا ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے اس کے بعد الہام سری کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے لہذا کسی اور کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ شریعت ظاہری کے خلاف کرنا ٹوکنا نہیں چاہی یہ بلکل غلط بات ہے شریعت اور طریقت ایک چیز ہے یوں کہہ سکتے کہ شریعت نام ہے اس طریقے پر چل کے بتائے وہ اسی شریعت کی شرعہ ہے لہذا ہم اصلی ہیں شریعت اور طریقت کو ماننے والے شریعت نام ہے جناب محمد الرسول اللہ کی حدیث اور سنت وں کا لہذا اہل حدیث جو ہوتا ہے وہ شریعت اور طریقت دونوں کو پر عمل کرتا ہے ان کی منغت شریعت اور طریقت کو نہیں